اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ٹیشٹ پر تشریف فرما معزز علمائی کرام مدرسہ حاضر کی ذمہ داران اور اس اجلاس کو کرانے والے اور اس میں پڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے معزز علمائی کرام موجوانوں اسلامی خواتین ماں اور بہنوں عزیز بچوں رات کے تقریباً گیارہ بجے تک آپ نے بیٹھ کر دوسرے علماء کو سنا اور آپ مجھے بھی سن رہے ہیں ان علماء نے جو بولا ہے اور میں جو بولنے جا رہا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق دا فرمائے ہم اور آپ جس مذہب سے جڑے ہیں اس مذہب کا نام اسلام ہے اسلام کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہو جس کے اندر شانتی ہی شانتی ہو جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہو جس کے اندر سب برابر ہوں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہ ہو اور جس کے اندر سب برابر ہوں گے جس کے اندر انسانیت ہوگی یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اسلام پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کے اندر اتنی ہی زیادہ انسانیت ہوگی ہم اس کو الٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ انسانیت ہے مانوتا ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ اسلام موجود ہے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی وَقَرَّمْ بنایا بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَقَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت بخشی وَقَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو عزت دار بنایا ایمان لانے والے کو عزت دی یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا وَقَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو آدم کی ہر اولاد کو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو جینی ہو بدشت ہو کرسچن ہو کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو ہم نے اس کو مکرم بنایا ہے ہم نے اس کو باعزت بنایا ہے اور کسی کی عزت کو اچھالنا اور کسی کی عزت سے کھلوار کرنا یہ کسی کے لیے روا اور جائز نہیں ہے ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكَرٍ وَأُنزَ وَجَعَلْنَاكُم اے ساری دنیا کے انسانوں دیکھیں یہاں اللہ تعالی نے مسلمانوں نہیں کہا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكَرٍ وَأُنزَا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَقْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُم ہائے سب پور جگت کی مانو ذاتی ہائے ساری دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایک رکھی ہے تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تمہارے باپ آدم تمہاری ماں ہوا یا ویدوں کی روشنی میں تمہارا باپ آشو اور تمہاری ماں شطروپہ ہے تم ایک ہی باپ آدم کے آشو کے تم ایک ہی ماں ہوا یا شطروپہ کے بیٹے ہو یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو دیکھ رہے ہیں انسانیات یہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے دنیا میں کوئی اور مذہب دکھاتا ہوں اسٹیجوں پر ہر نیتہ بھاسڑ دے گا ہندو مسلم سے گیسائی سب بھائی بھائی لیکن کیا ان کی کتابوں میں بھی سب کو بھائی بھائی لکھا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے کیا ان کی کتابیں بھی یہ کہہ رہی ہیں ہندو دھرم کی کتاب میں ضرور ایک بات کہی گئی ہے لیکن ہمارے ہندو بھائی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں سرو جنا ایکم کٹم بھاستی سرو جنا سرو مانی سب جنا مانی جنتا ساری جنتا سارے لوگ سارے انسان ایکم کٹم بھاستی ایک ہی خاندان کے ہیں سب ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں یہ ویدوں نے کہا چار سال سالے چار سال تک ہم سب ایک ہی پریوار کے لوگ رہتے ہیں لیکن جب تین مہینے چار مہینے جب الیکشن کا آ جاتا ہے الیکشن میں چار مہینے تین مہینے جب باقی رہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے خاندان اور ہمیں ہمارے گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے یہ ہندو یہ مسلمان یہ فلان یہ فلان یہ فلان یہ فلان اور پھر ڈر پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر یہ آ گیا تو وہ ایسا ہوگا وہ آ گیا تو ایسا ہوگا اور پھر مسلمانوں سے ڈرا کر اور مسلمانوں کا خوف بھر کے دوسرے لوگ ایک ان کو ایک کیا جاتا ہے ایک اور گوڑ لینے کی کوشش کی جاتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے اور جو آندھ بھک ہوتا ہے وہ بچارہ ان کی بہکی بہکی باتوں میں بہک جاتا ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے جو سب کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آؤ یہ اسلام ہے جو دوسروں سے بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہی ہے قل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ آئے اہل کتاب آئے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتاب دی گئی تورا زبور انجیل یعنی آئے یہودیوں آئے عیسائیوں آئے آسمانی کتاب والوں آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سمان ہے ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے تمہارا بھی وہی کلمہ ہے ہمارا بھی وہی کلمہ ہے تمہارا بھی وہی رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شکشہ یہ تعلیم عام ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں ہمارا اور تمہارا جب کلمہ ایک ہے ہمارا تمہارا جب معبود ایک ہے تو جھگڑے کس بات کے ہیں لڑائی کس بات کی ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان پر آپ ہے انسانیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کون سا مذہب دے گا فرمایا راستے سے تم گزر رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے کلے کا چھلکہ پڑا ہوا ہے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اور آپ سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے یا اپنی فورویلر سے جا رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی کلے کی چھلکے پر یا کچھ کانٹوں پر یا کسی پتھر پر تو آپ اپنی تیز سپیٹ گالی کو روگ دیجئے ایک سائٹ میں لگا دیجئے اور راستے میں وہ جو تکلیف دینے چیز پڑی ہوئی ہے اس تکلیف دینے چیز کو اٹھا کر پھینک دیجئے تاکہ کوئی گوڑھا اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر کھسل نہ جائے کوئی بچہ اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر کھسل نہ جائے کوئی عورت نخاب لگا کر چہرہ چھپا کر جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا پیر اس چھلکے پر پڑے کہیں وہ کھسل نہ جائے کہیں وہ اس کے کولہے میں اور اس کی کمر میں چھوڑنا لگ جائے وہ گر نہ جائے اس لئے راستے سے تقلیب دینے والی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا یہ ایمان کا یہ قصہ ہے یہ ہے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ برانچز ہیں ایمان کی ستر سے زیادہ شاخائیں ہیں سرسرشت ایمان کی برانچ سب سے افضل ایمان کی شاخ کیا ہے لا الہ الا اللہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ادنا ہاں اور سب سے ہلکے درجے کا ایمان کیا ہے ایمان کا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے ایمان قطل ازان قریب راستے سے تقلیب دین چیز کو اٹھا کر پھینک دینا باہر کر دینا یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ ہندو گزرے گا مرے ہم کو کیا ہے اس پہ عیسائی جائے گا وہ گرے گا ہم کو کیا پوری بستی میں ہندو رہتے ہیں عیسائی رہتے ہیں یہودی رہتے ہیں سکھ رہتے ہیں جینی رہتے ہیں یہ بستی مسلمانوں کی تھوڑی ہے اس کیلے کے چھلکے سے یا پتھر سے ٹکرا کر کوئی ہندو کا موہ پھوڑے گا کوئی عیسائی کا پھوڑے گا میرے باپنا کیا جا رہا مرنے دو کمینوں کو یہ سوچ کر آپ اس کیلے کے چھلکے کو پڑا ہوا نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ سوچ کر آپ اس پتھر کو پڑا ہوا چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں آپ کا ایمان تقاضہ کرتا ہے آپ کے اندر کا اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس پتھر کو اس کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر پھینکیے اگر انسانیت تمہارے اندر ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی کو تقلیف سے بچائے جائے انسان کو تقلیف سے بچانا ہے یہ انسانیت ہے جو اسلام سے کہاں ہیں ہمارے اندر کی انسانیت مر چکی ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے المسلم واخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن کی وہ آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں سب کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد بتایا ہے تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک خاندان سے تشبیح دی ہے ایک خاندان سے تشبیح دی ہے اسلام لانے کے بعد پھر کوئی اونچا اور نیچا ہوتا ہی نہیں ہے پھر کوئی چھوٹا اور بڑا ہوتا ہی نہیں ہے جس نے اسلام قبول کر لیا وہ آپ کی صرف میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اب کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں امیری اور غریبی آپ کے گھر میں چلے گی امیری اور غریبی آپ کے سٹیج پر چلے گی لیکن میرے گھر میں آنا ہے تو سب کو ایک ہی نیت اور ایک ہی رہا کے سیانہ ہے کہ سب باپس میں بھائی بھائی ہیں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں اور دیکھ لیجئے جب مسجد میں نماز ہوتی ہے پہلی صف بھر گئی ہے اور مولانا جرجی صاحب بات میں آ رہے ہیں دو منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے دوسری صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے تیسری صف کھالی ہے تو تیسری صف میں ہی وہ نماز پڑھیں گے جرجی صاحب بہت پاورفل آدمی ہیں باعزت آدمی ہیں لیکن وہ اگر یہ چاہیں کہ اگلی صف سے کسی غریب انسان کو اٹھا کر پیچھے کھڑا کر دیں تو جرجی اس کے باپ کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے ایک رکشہ چلانے والا ایک ای رکشہ چلانے والا ایک ٹوٹو چلانے والا اگر آگے بیٹھا ہے تو اس کو آگے ہی نماز پڑھنا ہے اس کو اٹھا کر آپ پیچھے کھڑا نہیں کر سکتے ہیں امیر ہیں آپ اپنے گھر کے رہیے پیسہ ہے آپ کے پاس آپ اپنے گھر میں خرچ کریے اپنے بی بی بچوں پر خرچ کریے اپنے گھر میں دکھائیے یہ چودرہ ہٹ میرے گھر میں آئے ہو تو میرے گھر کے اندر تمہیں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں کسی کو ہٹا نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ بھی میرا بندہ جو پہلے آیا ہے اور تم بھی میرے بندے ہو جو بات میں آئے ہو پہلے جو آیا اس کو پہلے سختنے جگہ ملی ہے بات میں آئے ہو تمہیں بات میں جگہ ملی ہے میرے آئیو یہ اسلام کی شکچہ ہے یہ اسلام کی داری ہے حضرتِ عمرِ فاروق یہ روشلنگ کی طرف سفر کر رہے ہیں بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے بیت المقدس کو آزاد کر لیا جاتا ہے لوگوں نے ان کو بولایا امیر المومنین آئیے ایک بار آپ بیت المقدس میں آ جائیے اور دیکھ لیجئے اور بیت المقدس کا نظام بنا جائیے دو رقات نماز پڑھا دیجئے حضرتِ عمر کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج بیت المقدس کو آزاد کر لیا گیا ہے حضرتِ عمرِ فاروق بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ راستے میں یروشلم پڑھتا ہے جب یروشلم سے گزر رہتے تو وہاں ہیسائیوں کی ایک بستی تھی اس ہیسائیوں کی ایک بستی سے گزر رہتے وہیں آزاد کا وقت ہو جاتا ہے اسی بستی کے اندر ہیسائیوں کا ایک گرجہ تھا جس میں ہیسائی عبادت کرتے تھے حضرتِ عمرِ فاروق کے ایک ساتھی نے آزان دی حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے جب آزان دی تو حضرتِ عمرِ فاروق نے سارے صحابہ سے کہاں تم حضو بنالو حضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو وہ عیسائی اپنی بستی سے نکلتے ہیں حضرتِ عمرِ فاروق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ نماز کہاں پڑھیں گے آپ کی نماز کا وقت آ گیا ہے انسانیت دیکھئے حضرتِ عمرِ فاروق نے کہا اسی جنگل میں اسی بستی میں ہم نماز پڑھ لیں گے چاتریں بچھائیں گے اور یہ نماز پڑھ لیں گے وہ نیسائیوں نے کہا نہیں نہیں ہمارا گرجہ خالی ہے آپ ہمارے گرجہ میں چلے جائیے اور نماز پڑھ لیجئے امیر المومنین آپ کے عقیدے کے مطابق جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے لہٰذا میرے گرجہ میں مورتی نہیں ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ان کا اسٹیچیون کی مورتی ہم نے اٹھا ہٹا دی ہے آپ چاہئے میں نے گرجہ کو پانی سے دھو دیا ہے میں نے اس کو پاک ساہ کر دیا ہے آپ اس گرجہ میں جا کر نماز پڑھ لیجئے آپ کو کون یہاں ہمیشہ رہنا ہے ایک ٹائم کی نماز پڑھنا ہے اور آگے نکل جانا بیت المقدس کی طرف چلے جانا ہے جائیے نماز پڑھ لیجئے حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا اچارہ اگر یہ قربانی دے رہا ہے تو اس جگہ سے بہتر ہے کہ ہم کسی بند جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں چلیے حضرت عمر اپنے سافیوں کو لے کر گرجہ میں گھس گئے چاروں طرف دیکھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس چیز کی موجودگی میں نماز نہ ہو کوئی چیز نہیں تھی ہاں ٹھیک ہے سب چیزیں اوکے ہیں نماز ہماری ہو جائے گی تمہاری اجازت بھی ہے جیسے سرکار اگر کسی زمین پر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے تو وہاں ہماری نماز ہو جائے گی کیونکہ سرکار کی پرمیشن ہے اگر کسی آدمی کی جگہ اور اس کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے جب عیسائیوں نے پرمیشن دے دی آپ ہمارے گرجہ میں نماز پڑھ دیجئے نماز ہو جائے گی حضرت عمر فاروق اس گرجہ میں گھستے ہیں صفیں لگا لیتے ہیں چڑھائیاں بجھ جاتی ہیں صفیں لگ جاتی ہیں جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے اقامت کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو انم عمد الرسول اللہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلا قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جب اس طریقے کے اقامت جب کہہ دی جاتی ہے حضرت عمر فاروق قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر کہنے والے ہیں نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور وہاں سے نکلتے ہیں لوگوں چلو ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے اقامت ہو گئی تکبیر کہہ دی گئی لیکن حضرت عمر نے کیا کہا یہاں سے نکلو یہاں نماز نہیں پڑھیں گے لوگوں نے کہا جب پڑھنا ہی نہیں دی تو آئے کیوں کہا بات میں بتاؤں گا چلو باہر نکلے پھر اسی جنگل میں آگئے وہی پر چڑھائی بچھائی اور نماز پڑھ لی سفر میں تھے اس لئے دو رقعات نماز پڑھانے کے بعد سلام پھر دیا حیسائیوں نے روتے ہوئے کا امیر المومینین ہمارا جرم کیا تھا ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی آپ چلے بھی گئے تھے اندر پھر کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے گرجہ میں نماز نہیں پڑھیں کیا کسی نے آپ کو منع کیا تھا یا ہمارے پادری نے آپ کو روکا تھا حضرت عمر کہتے نہیں بلکہ میں خود اپنی مرضی سے نکلا کہا کیوں کیا ہماری اجازت اجازت نہیں تھی یا ہمارے گرجہ میں آپ کی نماز نہیں ہوتی آپ کے عقیدے کے مطابق زمین پاک ہونا چاہیے تھی میں نے دھو دیا تھا گرجہ آپ کے عقیدے کے مطابق اس میں مورتی نہیں ہونی چاہیے تھی میں نے مورتی ہٹا رکھی تھی پھر اس میں آپ کی نماز کیوں نہیں ہوتی حضرت عمر نے کہا نہیں اے میرے عیسائی بھائی بات یہ نہیں ہے کہ اس گرجہ میں میری نماز نہیں ہوتی بلکہ میں صرف اس خوف سے تمہارے گرجہ سے نکل گیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اے عمر اگر آج تُو نے اس گرجہ میں نماز پڑھ لی اگر آج تُو نے اس گرجہ میں نماز پڑھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے انتقال کے پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد جب مسلمان ترقی کریں گے آگے بڑھیں گے ان کی حکومتیں ہر جگہ پھیلیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ جس گرجہ میں حضرت عمر نے نماز پڑھ لی تھی وہ پہلے مسجد تھی یہ ان حیسائیوں نے اس کو توڑ کر گرجہ بنا لیا ہے میں یہ سوچ کر نکل گیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں میرے نماز پڑھ لینے کی وجہ سے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجہ کو مسجد تصور نہ کرنے لگیں اور پھر تیش میں آ کر تمہارے گرجہ کو توڑ کر اس جگہ اپنی مسجد نہ بنا لیں اس لیے میں نکل گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ حضرت عمر نے اس گرجہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھ ہی کیونکہ وہ گرجہ تھا اگر پڑھ لیتے تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس پر مسجد کا دعویٰ نہ ٹھونک دیتے کہ عمر نے نماز پڑھی اس لیے مسجد تھی بعد میں کہیں تمہارے گرجہ کو توڑ نہ دیں یعنی جب مسلمان چاروں طرف پھیل جائیں تب بھی حضرت عمر کو ڈر ہے کہ تمہارا گرجہ گرجہ ہی رہے گا مسلمان ترقی چاہے کتنی کر لیں لیکن گرجہ کو توڑا نہیں جا سکتا ہے کسی مندر کو توڑا نہیں جا سکتا ہے یہ اسلام کی دعوت یہ اسلام کی تعلیم ہے حضرت عمر نے کہا جب پوری بستی میں مسلمانی مسلمان ہو جائیں اور تم چند یعیسائی رہ جاؤ اور اس وقت لوگ تمہاری گرجہ کو توڑ دیں یہ سوچ کر کہ اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تو یہ کتنی غلط بات ہوگی میرے بھائیو انسانیت کا سبق دیا حضرت عمر فاروق نے چاہتے تو نماز پڑھ لیتے لیکن انسانیت تھی کہ یہ تمہارے گرجہ کو بات میں آنے والے مسلمان مسجد سمجھ کر توڑ نہ دیں اور وہاں مسجد نہ بنا لیں اس لیے میرے بھائیو یہ عقیدہ غلط ہے اور تم جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی مسجد کے تعلق سے لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجہ کو توڑ کر مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی بابری مسجد اور رام جن بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور ایک پکش ہندو کو رام جن بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے لہذا یہاں شروع سے مسجد تھی انیس سو ننچاس تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا اور کسی نے بھی وہاں مسجد بنائی ہے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے تو انسانیت دکھانا تھی حضرت عمر اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں عیسائیوں کو پریشان نہ کریں اور ان کی گرجہ کو توڑنا دیکھئے دوسروں کی مذہبی عبادت گاؤں کی کتنی حفاظت ہوتی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان پھیلیں گے اور اس جگہ پہ مسلمان آئیں گے ان کی تعداد بڑھیں گی لیکن حضرت عمر کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد پڑھنے کے باوجود بھی ان کا منتے گرجہ توڑا جائے نہیں یہ سب سے بڑی چنوکی تھی جنگ خیبر جانتے ہیں جو ہوئی تھی تو جنگ خیبر کے اندر صحابہ نے ایک بہت ایسا کام کر دیا تھا جس سے یہودی خوش نہیں تھے جنگ خیبر کے اندر جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول و صحابہ جیت گئی خوشی ہوئی اور یہودیوں کو خیبر اور اس کا علاقہ کھالی کرنے کا نوٹس چاری کر دیا اتنے اتنے دن کے اندر تم یہ بستی کھالی کر دو نکل جاؤ جاؤ کہیں بھی رہو کیونکہ یہ جنگ اسی بات کی ہو رہی تھی اگر ہم ہار گئے تو تم یہاں رہو گے تم ہار گئے تو ہم یہاں رہیں گے لہٰذا اب تم ہار چکے ہو اب اس بستی کو کھالی کر دو یہودی خوشی خوشی اس بستی کو کھالی کرنے لگے کچھ یہودی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے آپ نے کہا یہودیوں ہمارے پاس تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے رسول کے اندر انسانیت دیکھو کیسی بھری تھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ہمیں پناہ ملے گی وہاں جا رہے ہیں لیکن ہم آپ کے پاس صرف اس لئے آئے ہیں اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے آپ کے صحابہ نے بہت سا مال لوٹا ہے ہماری بہت سی چیزوں کو اوپر قبضہ کر لیا ہے ہمارے مال و طولت چھین لیا ہے ہمارے گھر مکام چھین لیا ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ تو جنگوں میں لوٹا ہوا مال ہوتا ہے کیا جہاں ہم ہارتے ہیں کیا تم لوگ اس میں مال نہیں لوٹتے ہو کیا مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا جاتا ہے فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ سے مال مانگنے نہیں آئے سونا چاندی مانگنے نہیں آئے آپ نے جنگ جیتی ہے اور صحابہ نے جنگ جیتی ہے ہمارا مال رکھ لیجئے طولت رکھ لیجئے زمین رکھ لیجئے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں لیکن آپ کے صحابیوں نے آپ کے صافیوں نے اس جنگ کے اندر جو مال لوٹا اس میں ہمارے توراق کے نسخے بھی ہیں جو ہماری مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی انہوں نے ہماری کتابیں بھی لے رکھی ہیں انہوں نے توراق بھی اپنے پاس رکھ لی ہے توراق بھی ہم سے چھیل لی ہے گھر کا جب سارا سامان لوٹا گیا تو اس میں ہمارے گھر کی کتابیں توراق جو ہم آسمانی کتاب مانتے جو موسیٰ پر نازل ہوئی انہوں نے ہماری ان کتابوں کو اس توراق کو بھی لے رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب مل جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری توراق مل جائے تاکہ ہم جس جگہ بھی جائیں تو ہم توراق کی تلاوت کر سکیں اللہ کے نبی نے تارے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کا خبردار تم نے جو مال لوٹا ہے اس مال کو یہاں جمع کریے اس مال کو یہاں اکھٹا کیجئے وہ سب نظرمانوں میں تقسیم کیا جائے گا لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے تمہیں چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو لوٹتے وقت جو ان کی کتاب توراق تمہارے پاس آئی ہے ان کی ایک ایک کتاب توراق کو ان کے حوالے کر دیا جائے یہ ان کی مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہے ان کو اپنے موسیٰ کی لائے ہوئی شریعت پر عمل کی اجازت ہے محمد الرسول اللہ کی دشمنی ان کے ساتھ ان کے مذہب کو لے کر نہیں ان کے دین کو لے کر نہیں ہماری ویچار گھاراؤں کی لڑائی ہے ہمارے خیالات کی لڑائی ہے ان کی مذہبی لڑائی نہیں ہے انہوں نے ہمیں ستایا تھا ہمارے صحابہ کو تن کیا تھا اس لیے یہ جنگ ہم نے کی تھی ورنہ ہم کسی کی مذہبی کسی کو ان کی مذہبی عبادت سے نہیں روکتے ہیں لہٰذا ان کی کتابیں واپس کر دو انسانیت کا ایسا ثبوت پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ لوٹا ہوا مال تو آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ مال غنیمت ہے لیکن اس میں جو کتابیں جو تورار اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھی وہ یہ کہ کر کے واپس کروا دی اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا انصاف کرنے والا آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے شکریہ آئے اللہ کے رسول آپ نے ہماری کتابوں کو ہمیں واپس کر دیا ہے یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں کی انسانیت کس چیز کا نام ہے یہاں تو ایک سمودائے اگر ہمارا قرآن اس کو مل جاتا ہے تو اس کو چلاتا ہے ایک سمودائے ترپورا کے اندر دیکھ لیجئے کس طریقے سے اس کو موقع ملا تو اس نے مسجدوں کو چلایا ہے قرآن جلا دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں اسلام کی شکشہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادتگاہ پر حملہ نہ کرو تم کسی کی عبادتگاہ مت توڑو کسی کی عبادتگاہ تو توڑ کر تم اس جگہ مسجد نہیں بنا سکتے اور بناتے ہو تو وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا اور تم کسی کی مذہبی کتاب نہیں جلا سکتے ہو میرے بھائیو صحابہ اکرام نے کسی کی مذہبی کتاب چلائی نہیں ہے اگر لوٹ لیا تھا تو ان کو ان کی مذہبی کتاب واپس کرنا پڑی یہ اسلام کہتا ہے ذرا ہم اپنے بھارت کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں قرآن پر ہم عمل کریں پوری طریقے سے عمل کریں لیکن ہندو بھائی کی کتاب وید رامائن اور گیتہ اور یہودیوں کی کتاب تورات اور عیسائیوں کی کتاب انجیل ہم ان کی بھی قدر کریں ان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں عمل قرآن پر کریں لیکن دوسروں کی مذہبی کتابوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں ان کی بھی عزت کریں اور دوسرے مذہب والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں پر خوب چلیں خوب عمل کریں جس طریقے سے ہمیں یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے ان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو جلائیں میرے بھائیوں کوئی مذہب کسی کی دھارمک گرنتوں کو گرانے جلانے اور ان کو پھارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانیت کس چیز کرنا ہے بھائی یہ لوگ چندہ کپڑے میں کر رہے ہیں مدرسے کا کام ہے تو آپ لوگ زیادہ اس میں تابن کرتے جائیں وہی تو بول رہا تھا کتنوں چندہ ہو جائے لیکن مدرسے والوں کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے ابھی پانچ لاکھ روپے بھی چندہ ہو جائے تب ایک مولانا صاحب بہت کم ہوا ہے میں بیس سال سے تقییرے کر رہا ہوں آج تک کسی مدرسے والی نے یہ کہیں نہیں دیکھ ہم اس جلسے کی بات نہیں کر رہے بیس سال کی بات کر رہا ہوں بیس سال میں آج تک یہ نہیں کہا ہے ایک مرتبہ کسی نے خوشی کہ دیا ہوتا مولانا صاحب ماشاءاللہ آج بہت اچھا ہوا ہے بیس سال میں آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے اتنا کر دیجئے کہ آج ہمارے مسئل مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجی صاحب آپ کے فین اتنے ہیں کہ انہوں نے آپ کی بات مان لی ماشاءاللہ دو سال خرچہ چلی آئے آج اتنا کر دیجئے ہمیں معلوم ہے کہ نہیں کہیں کمی ہوا ہے لیکن آپ کر دیجئے اتنا کر دیجئے مجھے پھر ڈر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن نہ لگ جائے لیکن اب شاید نہ لگ جو کی چناؤ ہونے والے ایوپی میں وہ جب اس وقت لگ جب تین چار جب گراؤنڈ کی چناؤ ہو جائیں گے اور پانچ میں اور چھٹے لیبل کے چناؤ ہیں بس دو یا تین یہ فکس کرتے ہیں کہ کرونا کب لائے جائے لوگ ڈاؤن کب کیا جائے ٹرین کب بند کی جائیں یہ سرجیکل شٹرائک ایک دم ہوگی لیکن کب ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے آپ بھئی بھر دیجئے ان کی جھولی مدرس کو دے دیجئے زیادہ سیادہ تعالی کریے اللہ رب العالمین آپ کو اس کا عجر عظیم انشاءاللہ عطا فرمائے گا تو میرے بھائیوں انسانیت یہ چی بیٹھئے ابھی ہم لا رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر میں چلتے چلتے ہم آپ کو دو تین منطروں کی طرف بھی لائیں گے کیونکہ بغیر منطر کے آپ لوگ سمجھتے جلسہ ہوا ہی نہیں یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے اپنے دماغ سے نکال دیجئے آپ لوگ قرآن حدیث سننے آتے ہو رہے ہیں قرآن حدیث تو سنیئے آپ کو ویدوں کے منطر سننے کہتنا شوق نہیں ہونا چاہیے ہندو بھائی ہوں تو ہاں مولانا بتائی ہمارے دی کویا بنا محمد پار نہ ہویا مد مانی میٹھی کویا مانی آباس جب تک دنیا میں میٹھی آباس یعنی قرآن باقی رہے گی جب تک دنیا میں قرآن رہے گا بنا محمد پار نہ ہویا اس وقت تک بنا محمد کے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیے بنا کوئی پار نہیں ہو سکتا تلسی داد جی تو کہہ رہے ہیں قرآن پڑو اور مسلمان کہتا بیت سنا ہو نہیں الٹی گندا بہہ رہی ہے تلسی داد جی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑو جب تک قرآن رہے گا تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا دیکھ ٹھیک آئیے لیکن بھائی سامنے سے مت اٹھئی ہم کو بہت برا لگ آپ کو نہیں معلوم ہے ایک مرتبہ حیدر آباد میں ایسی کوئی آدمی سامنے سے اٹھ گیا ہم سمجھے گیا پشا پشا کرنے آیا سیدھے مائک پکڑ اے کیا مول آئے اٹھا گئے مائک بیٹھ 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 راستہ دے دی دی جس کو جا رہا جن چا چا فیلم کہیں چل رہی ہو تو تین گھنٹے پشا روک جائے جلسے میں دو گھنٹے نہیں روک بات راستہ راستہ خالی کریں گے تو آپ نے بیٹھ بیٹھ کہا ہیں کہا بیٹھے گا پیش کون جائیں گے جن چیز دیکھیں گے دیکھ نا چاہے دیکھ دیکھ نظر لگا ہے ہمارے پر موٹے نہیں ہو پاس آدمی بولتے مولان ہر جلسہ میں جاتے 20 سال پہرام کر رہا اتنا کھاتے پیتے ہر جگہ مرگ مچھ لی انڈا سا ملتا پھر بھی موٹے نہیں ہو رہے ہم لوگوں کی نظر لگ جاتے ہیں انسانیت یہ تھی اس انسانیت کو اپنے اندر قائم رکھی دنیا میں پوچھ پڑوسی ہمارا ہندو ہے بیمار ہو گیا ہے اس کو ایک بلڈ خون کی ضرورت ہے کاش کوئی یوگی موڈی کا بھکت میڈیا والا سنتا اس بات کو اور دیتا کہ اسلام کیا ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو ایک بوٹل خون کی ضرورت ہے اور اس میں اس گروپ کا بلڈ لگنا ہے ہسپیٹل میں وہ گروپ کا بلڈ نہیں ہے اس کے باپ گروپ بلڈ گروپ الگ ہے اس کی ماں کا لگ ہے بھائی کا لگ نہیں رہا ہے بلڈ گروپ اور آپ کا پروزی ہے آپ مسلمان ہیں وہ ہندو ہے آپ کا بلڈ گروپ اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے آپ اپنا ایک بوٹل بلٹ دے دیں اور اس ہندو کی جان بچا رہے ناس کہا ہے مسلمان نہیں کہا ہے جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا جس نے کسی ایک منش کی جان بچا لی گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسان کی جان بچا لی گویا کہ اس نے پورے وشو کی معنطہ کو بچا لیا یہ قرآن کہتا ہے ایک انسان کی جان بچانا چاہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کرشن یہودی بودش سکھ چینی کوئی بھی ہو یہ مد دیکھئے کہ وہ کون ہیں ہاں جرجی صاحب کا پروسی بلڈ کی ضرورت ہے اور جرجی صاحب روزے سے رمضان کا روزہ ہے اب کیا کریں اس کو ابھی ایک گھنٹے کے اندر بلڈ کی ضرورت ہے نہیں تو وہ مر جائے گا ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک گھنٹے کے اندر بلڈ چاہیے تو جرجی صاحب کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک بوٹل بلڈ دیں لیکن روزے کی حالت میں بلڈ تو نکلوایا نہیں جا سکتا ہے ڈاکٹر نے اگر جانچ لکھ دی ہے بلڈ کی جانچ کراؤ تو تھوڑا سا بلڈ تو نکالا جا سکتا روزے کی حالت میں جانچ کے لیے روزے کی حالت میں بلڈ کی جانچ کرائی جا سکتا ہے لیکن ایک بوٹل دہائی سو تین سو ایمیل یہ آپ اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ دو اور اس کی جان بچانے کے لیے ایک بوٹل بلڈ دے دو اور اس روزے کی جو چھوٹ رہا ہے تمہارا اس روزے کی قضا بعد میں عید کے بعد روزہ بعد میں رکھ پوری کر لینا اسلام اجازت دیتا ہے روزہ توڑنے کی کسی کے جان بچانے کے لیے میرے بھائیو عبادت بہت بڑا حق ہے اللہ کا روزہ اللہ کی عبادت ہے لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اس وقت انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے میری عبادت توڑ دے اور کسی انسان کی جان بچالے کیونکہ اس کو ہم ہی نے انسان بنایا ہے ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ہے اب تیرے خون کی ضرورت ہے اور تیرے خون سے یہ اس کی زندگی بچ جائے گی شریعت کہتی کہ یہاں روزہ توڑ دو اور ایک باٹل بیٹ دے کے اس کی جان بچال میرے بھائیو کیا یہ انسانیت نہیں کیسی انسانیت تھی اس انسانیت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور دیکھیں یہ انسانیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو پتا چلتا ہے کہ ایک بارہ سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے وہ اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا پہ دبا دیا کرتا وہ آتا اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتا جب پتا چلتا اللہ کے نبی کہ وہ بیمار بیمار تو اللہ رسول اس کی تیمار داری کرنے کے لئے اس کے گھر جاتے ہیں یہودی کے گھر دروازہ کا کڑاتے اس کے باپ نے دروازہ کھولا اللہ کے نبی کہتے ہیں سنائے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے اس نے کہا یہ اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اس بچے کی آخری سانسیں نکل رہی تھی وہ اٹک رہا تھا جاتے ہیں ایسے کر رہا تھا سانس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اس نے ایسے پھٹی ہوئی نظروں سے اللہ کے نبی کو دے کر تو مسکرہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس بچے کے سر پہ رکھا اور اس بچے سے کہ بیٹے اگر تمہارا دل کہے تو لا الہ 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 پڑھ لو اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ 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 پڑھ لو تو وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا اس کے ماں باپ منع کرتے تھے جب اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماں باپ نے اشارے میں کہہ دیا بیٹے پڑھ لو یعنی تمہارا دل محمد کی طرف شروع سے ہی تھا تم ان کا سر دباتے تھے پیر دباتے تھے تم ان کے پاس سے جب میرے پاس آتے تھے تو نبی کی تعریف کرتے تھے ان کے سچے واقعات بیان کرتے تھے جب تمہارا دل شروع سے ان کی طرف ہے اور میری وجہ سے میری ڈانٹ کی وجہ سے میرے ڈر کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے لیکن آج میں تمہیں نہیں روکوں گا اگر تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے تو اور اتفاق دیکھئے جیسی اس نے لا الہ اللہ کلمہ پڑا ویسے ہی اس کی ایک لمبی سی سانس نکلی کر اور وہی اس کی سانس اکھڑ جاتی اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ بچہ اسی وقت ڈیت کر جاتا ہے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے اس کی جان کو جاتے ہو اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ سلم سمجھ گئے کہ اب اس کا انتقال ہو گیا آپ بستر سے اڑتے اور کیا کہتے الحمدللہ اللہ انقضہ من النار تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے انقضہ من النار جس اللہ نے اس بچے کو مرتے وقت جہنم کی آگ سے بچا لیا جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے یعنی اگر اس نے کلمہ نہ پڑا ہوتا تو جہنم میں جاتا لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی زمان سے لا الہ اللہ نکل گیا انقضہ من النار اللہ کی ساری تاریخ اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے اور کلمہ پڑھ کر یہ بچہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑی لیکن جنت ہی عمل کم اور جنت ہی عبادت بے شمار خبر لو عمل تو نہیں کیا لیکن بہت کچھ پا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ 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 لیکن پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں یہ انسانیت نہیں طور کیا ہے یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو انسانیت آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے بتائیے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کے پاس جب دو لوگوں کا فیصلہ مقدمہ آتا تھا تو آپ دونوں کی گفتگو سنتے تھے اور اگر کافر کی غلطی ہوئی تو کافر کی اور مسلمان کی غلطی ہوئی تو یہ واقعات آپ نے نہیں پڑے ایک یہ دونوں کی گفتگو سنی اور مسلمان کی غلطی مانتے ہوئے کہ نہیں تم غلط ہو یہ زمین اس یہ 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 واقعات مطلب ہے کہ انسانیت اسلام اپنی جگہ پر ہے انسانیت اپنی جگہ پر ہے آپ مدر نہیں تہن صاف کا ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے دو دونوں مقدمہ لے کر آئے ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے یہ زمین میری یہ زمین میری اللہ کے رسول نے کہ دونوں صحابی اللہ کے نبی نے کہ زمین تو کسی ایک کی ہوگی اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں اچھا ایک بار بتائیے کسی چیز پر ہم دو دعوے کر رہے تو ایک ہی کا ہوگا دونوں میں سے اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے اب کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں یہ میری یہ میری تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو کہ آپ سے سچا فیصلہ کرانے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا دونوں کی گفتگو سنی لیکن اب دونوں میں بڑا جی مسئلہ ہے بھئی بیٹھ جاؤ راجی گاندی او موڈی صاحب کے بیٹے بیٹھ جاؤ دونوں کی دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پس گیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا جو پنچ فیصلہ کرتے وہ سنیں اللہ کے رسول کے سامنے پیچ یہ پس گیا ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے ایک زیادہ بولنے والا ہے جو کم بولنے والا ہے وہ بات کری نہیں پا رہا ہے یہ زمین میری ہم نے فلاں سے خرید آتا یہ بیچارہ وہ بولی نہیں پا رہا صحیح سے اور دوسرا بڑھ کرتا چلا اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے اب بڑے شک اللہ کے نبی اس میں بھنس گئی یہ بیچارہ بات کری نہیں پا رہا اور یہ بڑھ کرتا چلا جا رہا ہے دونوں میں ایک تو ایسا سمجھو جیسے موڈی جی چپ ہوتے ہی نہیں کیمرے میں آنے کا شوق مجھے تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے صاحب میں اوپر آپ کو نہیں آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں کتنی اوپر جا رہی ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں انہیں کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دربین سے ایک آدمی پھینکنے میں مہر بولتا ہی بولتا چلا جاتا ہے بڑا 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 بولتا چلا جاتا ہے اور اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے من موہن وہ بولتے ہی نہیں آواز ہی نہیں مکلتی وہ چھپ رہتے تو یہ دونوں ایسے ہو گئے ایک بند ہی نہیں ہو رہا دوسرا بولتا چلا جاتا ہے اور ایک تو بولتا چلا جاتا ہے دوسرا بچارہ بولی نہیں پا رہا دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا سنو تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو یعنی کم بولنے والے سے کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو اور ہو سکتا ہے زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو اس لیے میرا فیصلہ جو ہو کا مانو گے دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو ہو سکتا ہے یہ غلط ہو کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہم تو اس کی باتیں سن کر کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا آپ نے مان لیا آپ کا فیصلہ سر آہوں پر جب وہ اڑ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا تو آپ نے کہا سنو یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جاتو رہے ہو یہ فیصلہ میں نے تمہارے ہاتھ میں تو کر دیا ہے لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کا فیصلہ کیا ہے لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں فَإِنَّمَا هِيَا قِدَاتُمْ مِنَ النَّارُ میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے رہوگے تو جہنم میں کھاؤگے تو جہنم میں پیوگے تو جہنم میں سوگے تو جہنم میں اگر اسی زمین میں مرے تو مروگے جہنم میں اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا ادھر سے وہ چیخنے لگا اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اس کی ہے یہ زمین میری نہیں ہے اسی بھائی کی اس کو دے دو اب اس نے جب یہ سنا کہ جہنم کا ٹکڑا تو یہ بھی چیخ پڑا اے اللہ کے رسول یہ جھوڑ بول رہا ہے یہ میری نہیں اس کی اسی کو دے دو ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کہ پتہ نہیں ہو سکتا میری نہ دوسرا بھی سوچنے لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے ہو سکتا میرے دادا نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو تو دوسرا بھی دل گیا دوسرا بھی دل گیا کہہ لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولا ہے نہیں نہیں میری نہیں اسی کی اسی کو دے دو اللہ کے نبی نے کہا بھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری 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 اب کیا ہوا دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں بھاگ گئے جانے لگے آپ نے کہا سنو میں کیا کروں کام نہیں لے رہے دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں آپ اسلام کے کام میں لے آئیے آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زمین کا اصلی مالک کون تھا لیکن دونوں نے وہ زمین محمد و رسول اللہ کو ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں کے لڑنے والوں جگرنے والوں زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناتے توڑنے والوں سوچو اور دوسروں کی زمین پر قبضہ اگر تم نے کیا ہے چاہے ایک بالش نہیں کیا ہو آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز